پاکستان کی ترقی میں رخنا ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی عوام کے تعاون سے ترقی کے سفر سے توجہ ہٹانے کے مضموم عظائم ناکام بنائیں گے آرمی شیف جنرل سید آسی منیر کا گرین پاکستان انیشیئیٹیف کانفرنس سے خطاب کہا منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز عوام کے خوشحالی کے لیے کام کرنے سے روک نہیں سکتے آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خودمختاری کا تصور ممکن نہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں کسی قسم کا آدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا آئیں مل کر منفی قوتوں کو مسترد کریں پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں یقین کریں کہ یہ ٹریک ان ٹریز سسٹم ایک مکمل فراد کے علاوہ کچھ نہیں تھا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں شگر کے اوپر سٹیمپس انہوں نے کی جس کا کہ دنیا میں کہیں رواج نہیں ہے ٹریک ان ٹریز سسٹم فراڈ کے سوا کچھ نہیں تھا یہ قوم کے ساتھ گھرانوں مزاق تھا سیمنٹ پلانٹ میں دو دو لائنز پر سسٹم لگایا اور دیگر کو چھوڑ دیا قوم کے عربوں کھربوں ڈوب گئے اور یہ ٹریک ان ٹریز سسٹم چل رہا ہے ٹریک ان ٹریز سسٹم کے عمل سے متعلق تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کہا ایک حکومت میں سارے پاکستان پر لیبل لگا دیا تھا اور خود دھوت کے دلے ہوئے تھے پنجاب پولیس ایک پولیس فورس نہیں رہی ہے پولیس فورس سے مرستری فورس میں ڈاکٹر عثمان اور اس شخص موسن نقوی کے کیے ہوئے کرتود کی وجہ سے بنی ہے بھاول نگر میں یہ ایکزامپل بنتی ہے کہ جس وقت پولیس فورس کسی گھر میں بغیر وارنٹ کے جائے اور پولیس گردی کرے تو پچاس سو آدمی کٹھے کر کے تو ان کی دھوبی پٹکار یا دھوبی دلاؤ اور ڈڈو پریٹ کرائیں تو وہ صدر جاتے ہیں کیا یہ میسیج انہوں نے دی ہے اپوزیشن لیڈیر امر ایوب نے بہاول نگر میں پیش آنے والے واقعے کی جوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ کیا کہا کہ پنجاب کا آئی جی کرپ ترین انسان ہے سانہا بہاول نگر اسی وجہ سے ہوا بغیر وارنٹ گھر میں جانا پولیس کا وطیرہ ہے پور امن اجتماع آئین کے مطابق ہے سپیکر کے جانب سے رولنگ آنی شاہیے اسلام آباد میں بھی پور امن جلوس نکلیں گے دفعہ ایک سو چوالیس کی ضرورت نہیں محسن نکوی نے پیچ آئی پر ظلم کیا تھا آئی جی پنجاب آج بھی ظلم کر رہا ہے امر ایوب کا بشا بی بی کے شوکت خانم سے علاج کا بھی مطالبہ فیمن پیچ آئی برشتو گوھر نے کہا کہ پولس والے غیر قانونی چھاپے مار رہے ہیں کل یوم تاسیس کی ایک تقریب تھی اور ہمارا کے ایک پولس والے لے گئے انہیں یہ لگتا تھا کہ بعد میں پیچ آئی کا نام ختم کر دیں گے مگر یہ نہیں کر سکیں گے تحریک انصاف کا زمنی الیکشن میں دھاندلی کی خلاف احتجاج اسلامباد میں عمر ایوب اور بینستر گوھر کی قیادت میں ریلی نکالی گئے پی ٹے آئی کا لاہور کے مختلف علاقوں میں احتجاج شاہدرہ میں پی ٹے آئی کے ٹکٹ ہولڈر یاسم گلانی کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی مظاہرین کی بانی چیرمن پی ٹے آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی پولس کے آنے پر پی ٹے آئی کارکن پر ام طور پر منتشر پشاور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سراپا احتجاج خراجی میں پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کوئٹا میں پی ٹے آئی کارکنان نے میٹروپولٹن سے پریس کلپ تک ریلی نکالی امار ایوب نے کہا کارکنان نے خوف کے وہ توڑ تھی ہے زبنی الیکشن میں دھاندلی کی گئی آلودہ نظام کو تبدیل کریں گے وزیراعظم صاحب سے میرا کوئی تعلق پچیس سال کا ہے اور وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہمارا بھائیوں والا تعلق بھی ہے دوستی والا تعلق بھی ہے ایک رسپیکٹ والا تعلق بھی ہے مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا اور کس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن خیر ان کو کرنے نے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے طاقت آنے جانے والی چیز ہے بطور وزیر اعلیٰ نہ بطور وزیر داخلہ کسی کو غیر قانونی حکم دیا کبھی پولیس کو گھروں میں خواتین سے بتمیزی کے حقابات نہیں دیئے چادر اور چار دیواری قدس پر یقین رکھنا ہوں وزیر داخلہ موسیل نقبی کہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرپشن ختم کر دوں گا لیکن کمی ضرور لاؤں گا نیکٹا کو مکمل فال کیا جائے گا غیر قانونی افغان بشیندوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ جلد کیا جائے گا موسیل نقبی کی وزیر اعظم کے ساتھ اختلافات کی خبروں کی بھی تردید کہا شہباز شریف میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں ہمارے متعلق چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں نواز شریف پارٹی کے صدارت سنبھالیں نون لگ نے قائد سے درخواست کر دی نون لگ منجاب کے صدر رانہ سناؤلا کہتے ہیں امید ہے کہ نواز شریف کے قیادت نے پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط اور مقبول ہوگی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر قابو پائیں گے پارٹی میں مفاہمت کا بیانیاں ہو یا مضاحمت کا یہ بیانیاں پہلی بھی نواز شریف کا تھا آئندہ بھی انہی کا رہے گا لیگی قائد کی چین سے واپسی پر انہیں تجاویز پیش کی جائیں گی پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں مرین نواز پنجاب کے عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کریں تحریک انصاف اور سنی تحت کانسل کو الیکشن کمیشن سے دلیف مل گیا الیکشن کمیشن نے آزاد اور کانے قوم اسمبلی کے سنی تحت کانسل میں شمولیہ تسلیم کر لی قوم اسمبلی سیکریٹریٹ کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا گیا دستا ویس کے مطابق سنی تحت کانسل میں بیاسی آزاد ارکان ایک قوم اسمبلی شامل ہوئے پنجاب سے انچاز خیبر پختون خواہ سے تین تیس ارکان شامل ہوئے سنی تحت کانسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی قوم اسمبلی میں سنی تحت کانسل دوسری بڑی جماعت ہے نون لیگ کے ایک سو بیس پی پی کے اکتر ایمکی ایمکی ایک کس جی ایو آئی کے گیارہ اور کافلی کے پانچ حرکان ہیں ادھر بلوچستان سے پی ٹی آئی حمایتی آفتہ رکنے اسمبلی عادل بازائی مسلم لیگ نون میں شامل اڈیالا جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کی شیخ قلعدم قرار دینے کا کیس ایڈویکیٹ جنرل اسلام آباد آیاز شوکت نے درخواست قابل سمات ہونے پر اعتراض اٹھا دیا موقف اختیار کیا کہ اڈیالا جیل روس کے خلاف کیس اسلام آباد آئی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا جسٹس ایجاز اسحاق نے آئندہ سمات پر دارہ اختیار پر دلائل طلب کر دیئے کہا ہمیں اب کالونیل دور کی زنجیروں سے باہر نکل کر آنے کی ضرورت ہے ایک آپشن یہ ہے کہ درخواست قضاء لاہور ہائی کورٹ راول پینی بینچ پر درخواست دائر کرے دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایڈویکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر کے دلائل سن نے سمات دس مئی تک کے لیے ملتوی کر دیئے دو سالوں میں قانون سازی کو بلڈوز کیا گیا نہ بحث کروائی گئی نہ ہی بلڈز پڑھنے دیئے گئے ہمیں جہالت اور انتہا پسندی کا سامنا ہے بانے پی ٹی آئی اور گشتہ بی بی کے خلاف انتقام کی انتہا کر دی گئی ہے سینٹ اجلاس میں علی زفر کا اظہار خیال سہابانی کے وقلہ کو پیش نہیں ہونے دیا گیا جیل میں ٹرائل اور پندرہ روز میں سزائیں دی گئیں پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئیں الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی عمل سے باہر نکلے تین بار انٹرہ پارٹی الیکشن کروائے اب پھر الیکشن کمیشن نے اعتراض کر دیا ہے سیاسی انتقام جاری رہا تو ملک میں امن قائم نہیں ہو سکے گا سیاسی قیدی وہ ہوتا ہے جس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جائے بانی پر کوئی کیس قرائداری بیس کلو ہیرورین پینما یا دو منٹ سزا کا نہیں عرفان صدیقی کا علی زفر کو جواب بولے ہماری جماعت چاہتی ہے سب کے ساتھ انصاف ہو بانی پی ٹی آئی قومی لیڈر ہیں ہم ہاتھ ملانے کو تیار ہیں مگر انہوں نے ہاتھ جیب میں ڈال رکھا ہے محمود اچکزئی کو صدارتی امیدوار بنا دیا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ان کا وزیرعالہ کہتا ہے اسلام آباد پر قبضہ کروں گا ایسی زبانوں کو لگام ڈالی جائے اوپوزیشن مصبت اور جمہوری انداز میں تنقید کرے گی تو برداشت کریں گے آج چھے ججز کہتے ہیں دباؤ ہے کیا ماضی بھی نہیں تھا ہم چاہتے ہیں ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھیں وزیرعالہ پنجاب پولیس کے بعد ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہنیں گی مریم نواز کے لیے سیہرنگ کی وردی سلوالی گئی وزیرعالہ پنجاب روہ ہفتے ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تقریب میں وردی پہنیں گی بیدیاں روڈ پر پاسنگ آؤٹ پریٹ کی تیاریاں جاری ادھر پولیس یونیفارم پہنے نے پر وزیرعالہ پنجاب کے خلاف درخواست پر سمات سیشن کوٹ لاہور نے درخواست کزار سے فرنٹ ڈیسک ریپورٹ طلب کر لی سمات 29 اپرل تک ملتوی کر دی درخواست کزار نے موقع پہ اختیار کیا کہ کوئی شخص کسی ادارے کی وردی نہیں پہن سکتا مریم نواز کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا حکم دیا جائے ادھر مشیر اطلاع قیبر پختم کا بیریسٹر سیف کا بھی مریم نواز کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کا مطالبہ مہنگائی کا بڑھتا سونامی تھمنے لگا ہفتہ وار مہنگائی کے شرح ایک آشاریہ ایک فیصد کم سالانہ بنیادوں پر شرح 26 آشاریہ نو فیصد ریکارڈ ایک ہفتے میں پندرہ اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ دس میں کمی آلو، خشک دودھ، گھی، دالماش، چینی، گڑھ، مٹن اور بیف مہنگے ٹیماتر، پیاز، مرغی، آٹا، انڈے اور گھریلو سیلنڈر کے قیمت میں کمی ہوئی شہریوں نے مہنگائی میں مزید کمی کا مطالبہ کیا کہا مارکٹ میں اشیاء تاحال قبط خرید سے باہر ہیں پیٹرولیوں مسنوات کے قیمتیں کم کی جائیں تاکہ ضروری اشیاء بھی سستی ہو سکے لاہور میں تیز آوام کے ساتھ بارش سے موسم تبدیل گرمیوں کو بریک لگ گئی بادل ورسنے سے ہر طرف پانی ہی پانی لوگوں کو عام دور اپنے مشکلات تک آمنہ محقبہ موسمیات نے انتیس اپرل تک بادل ورسنے کی پیش کوئی کر دی آدھی آنے کے بھی امکانات ہیں چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو چار رنز شکست دی پاکستان کا ٹاپ آرڈر مرید ترہنہ کا کپتان بابر آزم بھی صرف پانچ رنز ہی بنا سکے فخر زمان کی نسٹ سنچری بھی رائے گان چلی گئی نیوزیلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے ساتھ وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے کوبی ٹیم آٹھ وکٹ نے گھوا کر شکست کھا گئی نیوزیلینڈ نے پانچ میچز کی سیریز میں دو ایک سے پتری بھی حاصل کر لی موسیقی